خوش نوزی سید الشہداء عبداللہ حسین وعواج بلد اللہ حمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہ حمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحل بیتہ التیبین التاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیم على الامام المنتظر والحجت الثانی اشر اللہ حمدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللانت الدائمت الباقیت ولا اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم الى قیام یوم الدین اللہم انہا نرغبو الیکا فی دولت کریمہ تُعزو بها الاسلاما وآحلا وتُظل بها النفاقا وآحلا وتجعلونا فیها من الدعات الى طاعتك والقادت الى سبیلک وترزقونا بها کرامت الدنیا والا خرہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لغضتا من لسانی افقه قولی وجلن خالصا لباجہ کل کریم یا اللہ صلوات علیہ محمد وعالمین اللہ حمد وآلہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاکم التکاسر حتی زرتم المقابر کل لا سوف تعلمون سم کل لا سوف تعلمون کل لا لو تعلمون علم اليقین لتربن الجحین سم لتربنها عین اليقین سم لتسألن یومئذن ان النعیم صلوات علیہ محمد وآلہ محمد اللہ حمد وآلہ محمد برادرین عزیز آج یہ ہماری پہلی تقریر ہے اور میں آپ کو اتمنان دلاتا ہوں کہ جو مجھے وقت دیا گیا ہے میں اس ہی میں اپنے اتقریرے کو مکمل کر لوں گا مگر کم سے کم اتنی کوشش ضرور کی جائے کہ ظاہر ہے کہ میں پردیش سے آیا ہوں اور جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پر موسم اتنا سرد نہیں ہوتا تو آپ کو یہ پنکھا چلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں اس کا بغیر بھی چالیس منٹ ہی کے اندر مجلس مکمل کر لوں گا انشاءاللہ البتہ اگر ضرورت ہو تو ظاہر ہے پیچھے وغیرہ چلا دیا جائے لیکن یہ کہ یہ میرے لئے کافی زحمت ہو جائے گی اگر کل سے اس کا تھوڑا خیال رکھا جا سکے دو جس موضوع پر ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے انشاءاللہ انسان کامل اور شہید متحری کا نام ظاہر ہے کے اگر معروف نہیں ہے شہید آئداللہ مرتضہ متحری ان کے کتاب انسان کامل ان کا ورک مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور اس کا اردو ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے اور انگلیس ٹرانسلیشن بھی اویلیبل ہے اصل کام تو ظاہر ہے کہ شہید کا فارسی کے اندر ہے دراصل یہ ان کی کچھ تقریریں ہیں جن کو بعد میں کمپائل کر کے کتاب کی شکل دے دی گئی اور اگر آپ کے پاس یہ کتاب اویلیبل مارکٹ میں نہ بھی ہو تو بھی ویب سائٹ کے اوپر الاسلام.org پر یہ کتاب موجود ہے جو ریفر کرنا چاہیں وہاں پر اسے ریفر کر سکتے ہیں نوٹس کی صورت میں بھی وہ چیز وہاں پر مل جائے گی بہرحال تمہید کے لیے میں نے سورہ مبارکہ تکاثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تاکہ ایک یا دو دن ہم اس سورے پر گفتو کریں اور اس کے بعد ہم شہید کے ورک کو ڈسکس کرنے کی پوزیشن میں آسکیں یہ سورہ تکاثر جس کی میں نے ابھی سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر ایک سو دو ہے اور قرآن مجید کے ایک سو چودہ سوروں میں سے زیادہ تر سورے ظاہرے کے تیسوے پارے کے اندر ہیں اور یہ والا سورہ بھی تیسوے پارے ہی کے اندر ہے یہ تھرٹیت پارہ یا تیسوہ پارہ اس کے اندر عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ مختصر سورے ہیں بہت بریف چند آیتوں پر مشتمل کچھ وہ ہیں جو سات آیتوں پر ہیں کچھ گیار آیتوں پر ہیں کچھ چالیس آیتوں پر ہیں مختصر آیتوں پر مشتمل سورے ہیں اور اس کے اندر فوکس کیا گیا ہے قیامت کے کانسپ پر اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انسان قیامت کے عقیدے کو زیادہ سے زیادہ مستحکم کرے اپنے دل کے اندر راسک کرے سٹرنگٹن کرے یہ پروردگار عالم کی پالیسی ہے یوں تو پورے قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ قیامت کے دن پر خدا نے بہت زیادہ زور دیا ہے مگر اس تیسوے پارے کے اندر اکثر سوروں کا سنٹرل آئیڈیا مہور فوکس یہ قیامت کا دن ہے ڈی آف ریسریکشن ہے ڈی آف ججمنٹ ہے یوم الحساب یہ سارے کے سارے کانسپ پروردگار عالم نے انتہائی تعقید اور اسرار کے ساتھ اس تیسوے پارے کے اندر بیان کی ہیں لہٰذا اس سورے کو تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل نہیں ہے سورہ والعصر جو بہت مشہور سورہ ہے پرانے مجید کا والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر انتہائی محترم مولانا رضا حیدر صاحب بھی کل اس سورے کی تلاوت فرما رہے تھے تو یہ والا سورہ بلکل اس کے بعد ہے یعنی یہ سورہ نمبر ایک سو دو ہے سورہ تکاسر اور اس کے بالکل بعد آپ کو نظر آئے گا سورہ والعصر اور اس سے پہلے آپ کو ملے گا سورہ قارع اب آپ ذرا دیکھئے اس کے اندر پروردگار علم بیان کیا کر رہا ہے پروردگار علم اس سورہ تکاسر کے آغاز میں بسم اللہ کے بعد یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اَلْحَاکُمُ تَكَاسُر اچھا اب ظاہر ہے کہ اس سورے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کا ایک پسمنظر ہے جس پسمنظر یا جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ سورہ رویل ہو رہا ہے یا نازل ہو رہا ہے آغاز میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے اَلْحَاکُمُ تَكَاسُر تمہیں مدھوش کر رکھا ہے تمہیں مست کر رکھا ہے تمہیں غافل کر رکھا ہے تکاسر نے اب آپ ذرا دیکھئے تمہیں مدھوش کر رکھا ہے تمہیں مست کر رکھا ہے یہ میں ترجمہ کہاں سے کر رہا ہوں یہ اَلْحَا کا ترجمہ ہے جو اقتدام کے اندر آ رہا ہے اَلْحَا اس کا ترجمہ ہے کہ تمہیں مست کر رکھا ہے یعنی تمہاری پریاریٹیز ایسی ہیں کہ تم غافل ہو چکے ہو جو چیز کم ایمپورٹنٹ ہے یا بالکل ان ایمپورٹنٹ ہے تم اس میں لگے ہوئے ہو اور جو چیز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ریلیٹیو لی یا ہنڈرڈ پرسنٹ ایکسکلوسیب لی دوسری جس کی تو کوئی ایمپورٹنس ہی نہیں ہے اور تم اس کو بالکل نگلیک کر رہے ہو اوورلوک کر رہے ہو اگنور کر رہے ہو کم جو اس کے اندر آیا ہے یہ تو سیکنڈ پرسنٹ پلورت ہے جس طرح سے آپ یو کہتے ہیں اسی طرح سے عربی زبان کے اندر یعنی سیکنڈ پرسن پلورت تو جس طرح سے ہم کہتے ہیں مگر یہ الہ کا ترجمہ یہ کہاں سے آ گیا دیکھئے الہ کی جو اصل ہے اگر اس پر آپ غور فرمائیے تو یہ ہے لہف لہف اور یہ لہف کا لغز اتنا غیر معنوس نہیں ہے قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے یہ لغز بہت استعمال کیا ہے مثلا سورہ مبارک ہے انقبوت قرآن مجید کا انتیسوں سورہ ہے اور اس کے اندر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے یہ ورلڈ کی زندگی ہے یاد رکھو کہ یہ لہف اور لعب کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے یہ لہف کا لفظ استعمال ہوا غالباً انگریزی میں شاید ڈباوچری کہا جاتا ہے لیکن لہف کھیل تماشا یہ دنیا تمہاری کھیل تماشا ہے اور صحیح معنوں میں رہنے کی جگہ صحیح معنوں میں رہنے کا مقام وہ آخرت ہے لو کانو یا علمون کاش میرے یہ بندے اس بات کو جانتے آپ متوجہ ہیں پروردگار عالم کے اس سٹائل کو ذرا دیکھ رہے ہیں آپ یعنی جس طریقے سے ایک انتہائی مہربان شفیق باپ اگر کبھی اپنی اولاد کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ایڈوائز کرنا چاہے اور اس کی اولاد اس کو سیریسٹی نہ لے رہی ہو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کاش میرے بچے میری بات کو سمجھ پاتے حتوخت پاکستان میں بھی نہیں سمجھتے یہاں پہ تو زیادہ ہی نہیں سمجھتے ہوں گے لیکن بہرحال پلو کانو یا علمون کاش 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 اس بات کو سمجھ بات ہے پروردگار عالم باپ تو خیر پھر بھی غلطی کر سکتا ہے ماں تو پھر بھی غلطی کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ کہیں مسٹیک ہو جائے مگر پروردگار عالم کے باپ میں خداوند مطال کے چپٹر میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ خدا کسی قسم کی کوئی مسٹیک کرے پروردگار عالم اسی بات کو کمپیر کرتے ہوئے کہ جب تم دنیا کو سب کوئی سمجھ رہے ہو تو یاد رکھو تم نے مسٹیک کیے ماں حاضل حیات الدنیا اللہ لہون و لعب یہ کچھ نہیں ہے یہ صرف اور صرف کھیل تماشا ہے اور جو رہنے کی جگہ ہے وہ یقین جانو کہ صرف اور صرف آخرت ہے کاش اس بات کو میرے بندے سمجھ پاتے یہ وہی انداز ہے جو سورہ یاسین کے اندر بھی خدا نے استعمال کیا کہ افسوس ہے میرے بندوں کے حال پر جب بھی ان کے پاس کوئی پروفٹ کوئی رسول کو پیغام لے کر آیا یہ اس کی موقری ہی کرتے رہے وہ اس کا مزاک ہی اڑاتے رہے اس کو سیریسٹ لینے کے لئے تیار نہیں ہوئے اس کی مہربانی کا تغازہ یہ ہے کہ وہ ہدایت کو بھیجے بندے کی شرافت کا تغازہ یہ ہے کہ وہ اسے خبول کرے مگر جب انسان اپنی حدود کو کروز کرتا ہے تو ہدایت وہاں سے آتی ہے اور ہدایت کو ٹھکرانے کا کام انسان انجام دیتا ہے یہ بہت انتہائی اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم اپنی رحمت کی وجہ سے مسلسل اس کام کو انجام تو دے رہا ہے مگر ساتھ ساتھ افسوس کا اظہار بھی کر یا حسرتن علالعباد واپس آئیے یہ لحف کا لفظ یہاں پر آپ نے استعمال ہوتے ہوئے دیکھا سورہ انقبوت کے اندر اور اس کے علاوہ آج جمعہ کا دن تھا اور آپ نے نماز جمعہ کے اندر سورہ جمعہ کی تلاوت سنی ہوگی اور اس کے اندر بھی یہ لحف استعمال ہوا سورہ جمعہ کی بالکل آخری آیت وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنْ اِنْفَذُّ اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمَةً اے حبیب جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں جب یہ بزنس کو دیکھتے ہیں یا یہ کھیل تماشے کو دیکھتے ہیں لپک کر جاتے ہیں اِنْفَذُّ اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمَةً اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں اس آیت کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ پیغمبر اکرم یا مسجد النبوی کے اندر نماز پڑھا رہے تھے اور یا پھر سرمن دے رہے تھے خدبہ دے رہے تھے ایڈریس کر رہے تھے اور اس موقع پر جب پیغمبر اکرم یہ کام کر رہے تھے وہ قافلہ وہ جو کاروان گیا ہوا تھا بزنس کے لیے وہ واپس آیا اور اس نے اعلان کیا کہ ہم آگئے جو بھی ان کا طریقہ اعلان کرنے کا اور پیغمبر اکرم خدبہ دے رہے تھے یہ نماز پڑھ رہے تھے ماں سوائے چند افراد کے سب کے سب بھاگ گئے یہ تو میدان جنگ بھی نہیں تھا مگر اس کے باوجود زیادہ تر تعداد جنت البقی کی دیوار کے پاس آپ میں سے جن افراد نے زیادت کی ہے وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جنت البقی اور مسجد النبوی کے درمیان بہت زیادہ ڈیفرنس بہت زیادہ فاصلہ بہت زیادہ ڈسٹنس نہیں ہے تو پیغمبر اکرم خدبہ دے رہے تھے یہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہاں پہ جیسے ہی اعلان ہوا کہ وہ قافلہ آ گیا سب کے سب آ گئے پروردگار عالم نے گرفت کی پروردگار عالم نے اس کی مضمت کی کنڈم کیا وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَتًا اَوْ لَهُونَ کہ جب یہ تجارت دیکھتے ہیں بزنس یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں اِنْ فَضُّوا الَيْهَا تو لپک کروان جاتے ہیں وَتَرَقُوا کا قائمہ اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں قُل اے حبیب ان سے کہہ دیجئے مَا اِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَتْ تِجَارَةً جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے بھی بہتا رہے بزنس سے بھی بہتا رہے اب آپ ذرا اسلام کی پالیسی سمجھئے کوئی مِسَنڈرسٹینڈنگ بھی نہ ہونے پائے کہ کیا اسلام بزنس کا مخالف ہے یا اسلام کیا واقعا ہیلدی سپورٹس کا مخالف ہے اگینس سے اس کے پتعن نہیں ہے اسلام اس کا اگینسٹ نہیں ہے اسلام اس کو بہت اینکریج کرتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ کو سورہ نور کے اندر یہ آیت نظر نہ آتی کہ رجالن لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعُنْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ السَّلَا کہ پروردگار کو تو ایسے بندے پسند ہیں جو ایسا نہیں کرتے کہ کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں جو خرید و فروغ کرتے ہی نہیں ہیں ایسے بندے تو نالائق ہیں ایسے بندے تو اس قابل ہی نہیں کہ ان کا تذکرہ کیا جائے یہ تو معاشرے پر بوجھ ہیں رجالن خدا کو ایسے بندے پسند ہیں کہ جو تجارت اور بزنس بھی کرتے ہیں خرید و فروغ بھی کرتے ہیں مگر ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروغ انہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں مگر کاروبار کے دوران میں جب وقت نماز آتا ہے تو وہ مسلح پر آنے میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں کرتے ہیں ایک ایکسٹریم کہ جہاں پر انسان یہ کہے کہ ہمیں کسی قسم کے کاروبار کی ضرورت ہی نہیں وہ معاشرے پر بوجھ ہے اور دوسری ایکسٹریم کہ جہاں پر انسان یہ کہے کہ ہمیں کاروبار اتنا کرنا ہے کہ بس یہی کاروبار ہے آخرت کے کاروبار کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یہ دوسرا ایکسٹریم ہے بیلنس کی بات یہ ہے کہ انسان کاروبار کرے اور وقت کاروبار اس طریقے سے ایجز کرے کہ وقت نماز کے ساتھ متصادم نہ ہو جائے اس کے کاروبار کی وجہ سے اس کی نماز ضائع نہ ہو امور آخرت وہ کسی طرح سے پامال نہ ہو رجالن لا تلہیہم تجارتن ولا بین ان ذکر اللہ و اقام السلام وہ آیت لمبی ہے مگر واپس آئیے واپس آئیے ایک طرف یہ دوسری طرف آپ دیکھئے کہ کیا پروردگار عالم ہیلڈی انٹرسٹینمنٹ یا واقعا صحت من جو تفریحی کام ہوتے ہیں کہ اسلام ان کا مخالف ہے فتح ایسا نہیں ہے فتح ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان اپنی ہیلڈ کے بارے میں بالکل بھی کوشیس نہ ہو نتیجہ کیا ہے سب کے سب بیمار تو امام زمانہ کے لشکر کا جب اعلان ہوگا تو سب دمے کے مریض وہاں پہنچے ہوں یہ تو امام کو نہیں چاہیے اور سارے کے سارے استعماء کے مریض پہنچے ہیں وہاں پر امام کہیں کہ تمہاراں کیا ماشاءاللہ لشکر میرا تیار ہے کہاں کہاں مولا لیکن ٹیبلٹ لے کر آتے ہیں what does it mean میں کہاں جھاؤ پہلے ہسپیٹل کے اندر پہلے علاج کر رہا کیا ہوں یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی تو ایسا بھی نہیں ہے یعنی واقعا جو community it should be healthy community the society it should be healthy society مہر کیا واقعا اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم کی پروہ کرے اور اپنی روح سے غافل ہو جائے کہ اس کا یہ لازمی نتیجہ ہونا چاہیے جی نہیں one second دیکھئے balance کہاں پر آتا ہے balance وہیں پر آتا ہے کہ جہاں پر انسان اپنے جسم یا اپنی باڈی کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ cautious ہو اور ساتھ ساتھ وہ اپنی روح کے حوالے سے اپنی spirit اور soul کے حوالے سے بھی بہت زیادہ cautious ہو یہ دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنایا ہے نا الگ الگ تو نہیں بنایا پروردگار عالم نے پروردگار عالم نے مرقب بنایا ہے انسان کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ انسان کو پروردگار عالم نے بنایا ہے اگر ایک ہی چیز کی طرف انسان توجہ دے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ دوسرے انسان غافل ہو جائے گا دوسرے کو اگنور کر دے گا ایسا نہیں ہے اسلام بیلنس چاہتا ہے مگر یہ آپ اجمنان رکھئے یہ آپ اجمنان رکھئے کہ اپنی health کو improve کرنے کے لیے exercise ضروری ہو سکتی ہے اپنی health کو improve کرنے کے لیے صحت مند گفتگو ہو سکتا ہے مشوی ثابت ہو مگر اپنی health کو improve کرنے کے لیے night club کی کوئی ضرورت نہیں ہے health کو improve کرنے کے لیے liquor کی کوئی ضرورت نہیں ہے شراب کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس قسم کی کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ صحت کو خراب تو ضرور کر سکتے ہیں صحت کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے تو جہاں تک health exercises کی بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ضرور ہونا چاہیے کیا جوگنگ کرنی چاہیے why not ضرور کیجئے کیا واقعا انسان کو exercises کرنی چاہیے ضرور کیجئے آپ کو even مراجعین کے اندر مشتہدین کے اندر یہ طریقہ کار نظر آئے گا کہ وہ باقعات exercises کیا کرتے ہیں ایسا ہی اتنی لمبی عمر پروردگار عالم کی طرف سے نہیں مل جاتی متوجہ ہیں غور فرمائے تو پر کیا میں نے کچھ غلط پڑھ دیا اچھا اچھا نہیں میں تھوڑا سا ایک دم ڈر گیا کہ مسئلہ تین مردبہ اس طریقے سے سلوات کیوں پڑھائی گئے ایک مردبہ سادگی کے ساتھ سلوات پڑھ دی ہے محمد اچھا اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ دیکھئے جہاں تک انسان کے جسم کا تعلق ہے انسان یقیناً اس کا خیال رکھے مگر اس کے لئے حرام پروگرامز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے حرام ویل سائٹ کو سرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے جو دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں وہ انسان کرے اپنی صحت کا خیال رکھے وہ ضرور اس کو رکھنا چاہئے یاد رکھئے کہ برادران عزیز خصوصیت کے ساتھ میرے نوجوان دوز جو یہاں پر موجود ہیں اگر وہ میرے ساتھ ہیں تو اس بات پر توجہ کیجئے علماء اخلاق نے ایک بہت اچھی مثال بیان کی میں واپس سورہ تکاسر پر جانا چاہ رہا ہوں مگر یہ ایک تمہیدی بات اس کو ذرا سنتے جائیے کہ علماء اخلاق نے مثلا علامان عراقی نے ایک بہت اچھی مثال دی اور اسی کی اتباع کرتے ہوئے دوسرے علماء اکرام نے بھی اس ایکزمپل کو فالو کیا ہے اور وہ ایکزمپل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جسم اور روح یہ دونوں کی دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں مگر ان دونوں کے درمیان رشتہ کیا ہے ریلیشن کیا ہے کہ وہ رشتہ ہے جو راکیب اور مرکب کے درمیان ہوتا ہے اب یہ راکیب اور مرکب تو تھوڑا مشکل لفظ ہو گیا درست ہے راکیب اور مرکب کا مطلب کیا ہے جو سوار اور سواری کے درمیان رشتہ ہوتا ہے یہ بھی اگر مشکل ہو گیا تو آپ کے درمیان اور آپ کی گاڑی کے درمیان جو رشتہ ہے وہی جسم اور روح کے درمیان رشتہ ہوتا ہے جو آپ کے اور آپ کی گاڑی کے درمیان کار کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہی انسان کے جسم اور انسان کی روح کے درمیان رشتہ ہوتا ہے کیا کوئی ایک اقل مند انسان آپ کو ایسا ملے گا کوئی ایک سمجھدار انسان آپ کو ایسا ملے گا کہ جو اپنی گاڑی سے غافل ہو جو اپنی کار سے غافل ہو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے میرے ایک بہت عزیز دوست ہے کراچی میں وہ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ بلکل بیوی کی طرح ہوتی ہے ان کا جملہ ہے اب مجھے یہاں کا نہیں معلوم ہے وہ کہتے ہیں کہ جتنا ایک بیوی کے اوپر انسان کو خرچا کرنا پڑتا ہے اتنا یہ گاڑی کے اوپر انسان کو خرچا کرنا پڑتا ہے دیکھیں یہاں سے تائید بھی آ رہی ہے مدوجہ ہیں اچھا آپ دیکھیں اس کے اندر کیا مطلب ہوئے اس کا کہ ہاں واقعا یعنی اس کو انسان مینٹین کرتا ہے تب ہی تو اس کے اوپر خرچا ہوتا ہے ورنہ خرچا کیوں ہوگا ایکسپینسز کیوں ہوں گے اس کے اوپر اگر انسان اس کو بالکل اگنور کرتے تو کیوں خرچا ہوگا اس کے اوپر نہیں خرچا اسی لئے ہو رہا ہے کہ اس کو مینٹین کرنا ہے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے سب کچھ کرنی ہے اچھا آپ یہاں کا تو مجھے نہیں معلوم ہے مثلا پاکستان کے اندر گن پوائنٹ کے اوپر گاڑیاں بہت اٹھتی ہیں اب آپ مجھے بتائیے ایک بات کہ کمپیر کرنے کے لئے تو ٹھیک کہہ دیا کہ بلکل بی بی کی طرح ہوتا ہے مگر کیا واقعا ایسا ہوگا کہ اگر کبھی کوئی مثال کے طور پر آ جائے گن لے کر اور کہے کہ صاحب آپ آ ہٹیے گاڑی کی چابی ہمارے حوالے کیجئے تو کہے نیسا یہ گاڑی مجھے بہت عزیز ہے واقعا بہت عزیز ہے واقعا یہ کار مجھے بہت عزیز ہے میری بہت لانگنگ ہے اس کے ساتھ مگر کیا کوئی ایک اکل مند انسان آپ کو ایسا ملے گا کہ مینٹین کرنے کے بعد خرچہ کرنے کے بعد اگر وہ یہ کہے کہ یا اپنے آپ کو بچا لو یا اپنی گاڑی کو بچا لو تو کوئی یہ کہے کہ صاحب میں اپنے آپ کو قربان کرتا ہوں اس گاڑی کے اوپر کوئی بھی یہ نہیں کہے گا کہہ کہ پسند بہت ہے اچھی بہت لگتی ہے یہ گاڑی بہت قریب ہے بہت لانگنگ ہے مگر اس کے باوجود میں جب اسے اپنے آپ سے کمپیر کرتا ہوں تو مجھے یہ ریلیٹیولی انیمپورٹنٹ لگتی ہے میری اپنی ذات زیادہ ایمپورٹنٹ لگتی ہے میں اسے قربان کر دوں گا تو خود کو بچا لوں گا ایسا ہے یا نہیں کہ جس طریقے سے انسان اپنی سواری کو خود پر قربان کر دیتا ہے یہی رشتہ روح اور جسم کا ہے جسم سواری کی طرح سے ہے روح سوار کی طرح سے ہے ویسے تو دونوں کا خیال رکھنا ہے مگر اگر کبھی کسی کو قربان کرنا پڑے تو جسم کو قربان کیا جائے گا روح کو قربان نہیں کیا جائے گا ایک مرتبہ درود بیجئے محمد و عالم آپ متوجہ ہیں کہ واقعا یہ ریلیشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہے دونوں امپورٹنٹ ایسا نہیں ہے کہ دونوں امپورٹنٹ نہیں دونوں امپورٹنٹ ہے مگر جب اگر کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو انسان کے اندر یہ حوصلہ ہو کہ وہ اس ریلیٹیو امپورٹنس کو سمجھ سکے جو نسبی ہے مگر اس کو سمجھ سکے کہ واقعا کون زیادہ امپورٹنٹ ہے کون کم امپورٹنٹ ہے اب آئیے یہ لہب کا لفظ اگر واضح ہو سکا دو آیت میں آپ کے سامنے پیش کی ایک سورہ انقبوت کی ایک سورہ جمعہ کی یہی لہب کا لفظ اب عربی زبان کے اعتبار سے جب باب افعال کے اندر جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے مگر یہ بن جاتا ہے الہا یعنی تمہیں کھیل تماشے میں لگا رکھا ہے کس چیز نے الہاکم کس چیز نے لگا رکھا ہے تکاسر الہاکم و تکاسر اس تکاسر نے پریاریٹیز اورگنائز نہیں ہے تم اسی کے اندر لگے الہاکم و تکاسر اچھا بھی تکاسر ہوتا کیا ہے تکاسر کس چیز کا نام ہے کس چیز کا نام ہے تکاسر اب دیکھیں پھر تھوڑا سا سمجھئے گا اس کو کہ عربی کے اعتبار سے یہ باب تفاول میں سے ہے اور باب تفاول استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر ٹو وے کے لئے یعنی جس طریقے سے آپ کے روڈز ہیں آپ کے کیا ہر جگہ کے روڈز اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ کچھ روڈز وہ ہوتے ہیں جو ون وے ہوتے ہیں اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو ٹو وے ہوتے ہیں ایک ون وے روڈ ہے ایک ہی طرف سے گاڑی جاری ہے بس اسی طرف سے جاری ہے ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے ادھر سے آ رہی ہے اور بہت سے روڈز ٹو وے ہوتے ہیں کہ یہاں سے ایک طرف سے گاڑی جاری ہے اور سامنے سے بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ٹو وے ہے یہ باب تفاول ٹو وے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی جہاں پر ایک کام دونوں طرف سے ہو رہا ہو مثلا ابھی آپ فرض کیجئے کہ میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں تو آپ تو نہیں بول رہے ہیں تو یہ ون وے ہوا نا اور اگر ایسا ہو جائے کہ مثلا اگر میں بول رہا ہوں اور سامنے سے آپ کو بولنے کی اجازت مل جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا مجلس تو نہیں ہو سکے گی کم سے کم مگر یہ ٹو وے تو ہو جائے گا کم سے کم ایسا ہے کہ نہیں تو بہت سے عربی زبان کے اندر اب آپ گرامر کے اعتبار سے ایسے ہیں جو ون وے کے لئے ہیں اور بہت سے ایسے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ٹو وے کے لئے بھی استعمال ہوتے ہیں یہ باب تفاول جو ہے وہ ٹو وے کے لئے ہیں اب آپ اس کے روٹ پر اگر جا کر دیکھیں تکاثر یہ تکاثر نے تمہیں گافل کر رکھا ہے یہ تکاثر نے تمہیں مس کر رکھا ہے تکاثر نے تمہیں مدھوش کر رکھا ہے تمہاری پریوریٹیز کو ڈسٹرپ کر دیا ہے وغیرہ 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 کہ تکاثر کیا ہے اس کی روٹ پر جا کر دیکھیں کسرت 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 نے تمہیں مدھوش کر رکھا ہے کیسی کسرت جو ون وے جی نہیں ٹو وے ہے دو پارٹیاں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے نہیں پا رہا اب سنیا اس کا بیک گراؤنٹ کیا ہے یہ سورت اکاسر نازل ہوا ہے دو قبیلوں کے بارے میں آجا آپ دیکھئے یہ بیک گراؤنٹ یہ شان نزل روایتوں سے ہی آتا ہے حدیثوں سے ہی آتا ہے نحج البلاغہ کے اندر مولا کائنات امیر المومنین علیہ ابن ابی طالب علیہ السلام بعض مقامات پر قرآن مجید کی آیتوں کی تشریح اور تفسیر بیان کی ہے کمنٹری کی ہے اس کے اوپر آجا انہی میں سے یہ سورت اکاسر بھی شامل ہے سورت اکاسر ان میں شامل ہے مولا کائنات کی نحج البلاغہ کے تین حصے ہیں میرے نوجوان دوست خصوصیت کے ساتھ بزرگان تو جانتے ہیں خطبات سرمنز تا فرسٹ سیکشن اس کے بعد سیکنڈ سیکشن جس کے اندر مولا کائنات کے لیٹرز ہیں اور اس کے بعد لاسٹ سیگمنٹ ہے جس کے اندر مولا کائنات کے اقوال ذریع ہیں ورڈز آف وزڈم ہیں شارٹ سینٹنسز ہیں جو تقریباً پانچ سو تک پہنچتے ہیں لیس دن پانچ سو لیکن کچھ پانچ سو کے قریب راؤن پہنچ جاتی ہے ہوتا دار یہ جو پہلا سیکشن ہے جس کے اندر مولا کے خطبے ہیں ان خطبوں کے اندر ٹو ٹو ون ٹو ہنڈرڈ ان ٹوئنٹی ون وہ جو خطبہ ہے وہ اسی سورت اکاسر کی تفسیر کے طور پر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے اور اس کے اندر بھی اس بیک گراؤن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم نے یہ سورت کیوں نازل کیا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دو قبیلے آپس میں لڑڈ ہیں کس بات کے اوپر لڑڈ ہیں ایک قبیلہ یہ کہہ رہا ہے ہماری تعداد زیادہ ہے دوسرا قبیلہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں صاحب ہماری تعداد زیادہ ہے وہ کہتا ہے کہ مثلا اب میں سمجھانے کے لئے اس کا رہا ہوں وہ کہتا ہے ہمارے قبیلے کی تعداد ہمارے قبیلے کے افراد کی تعداد five hundred people پانچ سو افراد ہیں وہ کہتا ہے نہیں صاحب ہمارے چھے سو ہیں کہا کہ گناو اب یہ گنوار ہیں اپنے اور یہ گنوار ہیں اپنے اچھا اب اس زمانے کے اندر کوئی سینسرز کوئی باقاعدہ آبادی کا کوئی تائن اس طریقے سے تو نہیں ہوتا تھا اب وہ اپنی بول رہے ہیں اپنی بول رہے ہیں دونوں کے دونوں اپنی اپنی بول رہے ہیں یہ گنوار رہے ہیں وہ گنوار ہیں وہ کہتا ہے کہ فلا 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 یہ ہمارے قبیلے کا ہے اچھا تمہارے تو اتنے ہوئے اب ہم گنواتے ہیں کہ فلا 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 یہ ہمارے قبیلے کے اندر شامل ہیں کہ کتنے ہوئے کا اتنے ہوئے کا یہ ہمارے اتنے ہوئے اب اس کے بعد معاملہ کہاں تک پہنچا دوسری آیت دوسری آیت یہاں تک کہ تم لوگ پہنچے قبرستان کے اندر گریویارڈ کے اندر ہم مردے کاؤنٹ کریں گے ہم تو مردے کاؤنٹ کریں گے کہ جو زندے تھے ان کو تو ہم نے کاؤنٹ کر لیا کہ کتنے الائیو ہیں اور اب مردے بھی تو کاؤنٹ کرو تاکہ پتا چلے کس کا قبیلہ زیادہ ہے کس کے قبیلے کے افراد زیادہ ہیں مردے بھی کاؤنٹ کریں گے وہ اپنے مردے گنوا رہے ہیں کہ دیکھو یہ فلا 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 یہ ہمارا مردہ ہے اور پھر وہ اس کو گنوا رہے ہیں کہ صاحب فلا 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 یہ کہتا کہ ہمارا مردہ ہے اب اسی میں لڑائی ہو رہی ہے اسی میں جگڑے ہو رہے ہیں سارے کے سارے اچھا اب یہ جو کاؤنٹنگ ہو رہی ہے کہ کاؤنٹنگ بری چیز ہے کاؤنٹنگ اگر کسی بیس کے اوپر ہو تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے مثلا وہ یہ کہے کہ صاحب ہمارے جو زندہ افراد ہیں الحمدللہ خدا کا بڑا حسان ہے اس میں اتنے افراد نمازی ہیں اللہ کا حسان ہے اتنے افراد وہ ہیں جو روزہ دار ہیں خدا کا حسان ہے اتنے افراد نے ماشاءاللہ حچ کیا ہوا ہے اتنے افراد یتیموں کی خبرگیری کرنے والے ہیں اتنے افراد مثلا اورفنز کو دیکھتے ہیں بیواؤں کو لکافٹر کرتے ہیں اسکولوں کی فیز دیتے ہیں اگر یہ ساری چیزیں ہوں تو پھر بھی کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے وہ جو مردے گرنے جا رہے ہیں ان میں ایسا ہے کہ وہ جو گرد اس دنیا سے چلے گئے بڑا نیک کام کیا تھا اور یہ ہمارے قبیلے تھا کہ نا 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 وہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ نمازی تھا پریزگار تھا کہ روزہ دار تھا کچھ بھی نہیں تھا شرابی تھا جھواری تھا زانی تھا کبابی تھا دوسروں کا پیسہ لوٹنے والا تھا ہڈپ کرنے والا تھا کچھ بھی کرنے والا تھا مگر ہمارے قبیلے تھا مگر ہمارے قبیلے تھا یعنی اس کا کوئی بیس نہیں ہے اس کا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے وہ بس ہماری تعداد میں اضافہ کرنے کا باعث ہے just to give a support as far as number is concerned اس کے لئے ہم اس کو دے کریں کہ پھر جیسا بھی ہو چاہے وہ دس افراد کا قتل کر چکا ہو چاہے اس نے لوگوں کی آنکھیں نکال لی ہو چاہے لوگوں اس حولی پہ جڑایا ہو کچھ بھی کیا ہو مگر وہ ہمارے قبیلے کا تھا تو ہمارے نمبر بڑھ گیا اب آپ ذرا کہیں اور فرمائیے کہ واقعاً کیا یہ چیز کیا ایسی ہے کہ جس کے اوپر انسان فخر کر سکے کیا یہ چیز ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان اپنے آپ کے لئے کسی pride کو justify کر سکے کسی prestige کو justify کر سکے کیا ممکن ہے واقعاً common sense کی بھی against ہے مگر آپ کو نظر آئے گا ماضی کے اندر بھی یہ ہوتا تھا اور آج بھی آپ کو اس کی مثالیں بہت مل جائیں گی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا مگر آپ دیکھیں آپ کو مل جائے گا پہ تعداد ہونی چاہیے پہ تعداد جو افراد شامل ہے ان کا character کیا ہے ان کا caliber کیا ہے ان کی حیثیت کیا وہ کچھ بھی ہو اس سے کیا فرق پڑھتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑھتا بس تعداد زیادہ ہونی چاہیے تعداد واقعاً اگر کسی positive quality کی بنیاد پر زیادہ ہو تو کیا کہنا no doubt it's admirable no doubt یہ قابل تعریف ہے لیکن تعداد کسی character کی بنیاد پر نہیں ہے بس تعداد بیما ہوا تعداد عدد میں اضافہ بس اس وجہ سے کہ عدد میں اضافہ ہو رہا ہے پروردگار عالم فرماتا الہاکم التقاسر تمہیں اسی چیز نے لگا رکھا ہے تم اسی میں مست ہو کر رہے جو حتی زرتم المقابر یہاں تک کہ مولا کائنات جو اپنے خدوے کے اندر اس کی تشریح کرتے ہیں اس کا خلاصہ میں ارز کرو آپ کے سامنے اپنے الفاظ میں مولا یہ فرماتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ان مردوں کے اندر تمہیں اپنی تصویریں نظر آئیں کہ جس طرح سے آج انہیں دفن کیا ہوا ہے اور ان کی آنکھوں میں اب مٹی کا سرما پڑا ہوا ہے ان کی ہڈیاں چکنا چور ہو چکی ہیں مقصد اور پرپس کیا ہے قبرستان کو وزٹ کرنے کی اتنی تاقیت کیوں ہیں کہ تم وہاں پر جاؤ اور جا کر خود وہاں پر جب تم ان مردوں کو دیکھو ان قبروں کو دیکھو تو اس کے اندر تمہیں اپنی شکلیں نظر آئیں کہ جس طرح سے آج یہ لوگ یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں کل یہ لوگ بڑے مزے سے گھومتے پھرتے تھے اور آج یہ اس طرح سے ہیں they can't do anything تمہارا بھی یہی معاملہ ہونے والا ہے دیکھیں دو ہی پرپس ہو سکتے ہیں یا انسان جائے ان عالی ہستیوں کی زیارت کے لیے ان عالی ہستیوں کی زیارت کے لیے کہ جنہیں پروردگار عالم نے وسیلہ بنایا تو ان کے ذریعے سے پروردگار عالم کی قربت حاصل کرے اور یا پھر جائے ان عام انسانوں کو دیکھیں اور ان کے ذریعے سے عبرت حاصل کرے جس کے ذریعے سے ایک لیسن حاصل کرے بس یہ دو پرپس ہونے چاہیے تھے بنیادی طور پر مگر ہوا کیا کہ فقط اور فقط نمبر میں حضاب ہے الحاکم التقاسر حتی زورتم المقابر اور ہوا کیا یہاں تک کہ تم پہنچے قبرستان کے اندر مردے گننے کے لیے تم پہنچے اس کاؤنٹنگ کے لیے پہنچے کلہ سوفا تعلمون سمہ کلہ سوفا تعلمون ہرگز نہیں جو تم نے سمجھا ہے وہ غلط ہے سوفا تعلمون اب یہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے سوفا تعلمون انقریب تمہیں پتا چل جائے گا سمہ کلہ سوفا تعلمون اور اس کے بعد پھر وقت گزرے گا اور انقریب تمہیں پتا چل جائے گا کلہ لوتا علمونا علم اليقین تو تم نے سمجھا وہ تو غلط ہے حق یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس علم یقین بھی ہوتا تو یہ حرکتیں تمہاری نہ ہوتی تم یہ نہ کر رہے ہوتے اجازہ معذوف ہے اس کے اندر اور اس کے بعد وہ وقت تو آئے گا کہ جہنم کو تم خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لوگے اور پھر وہ تو اینو یقین کی منزل ہوگی اور اس کے بعد اس دن تم سے نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم اس کو آگے بڑھیں گے انشاءاللہ کل کے دن مگر آپ جب غور فرمائیے پروردگار عالم نے خصوصیت کے ساتھ ہائلائٹ کیا ہے تکاثر کو خصوصیت کے ساتھ ہائلائٹ کیا ہے اس آیت کے اندر تکاثر کو کہ تم فقط نمبر گننے میں مت لگ جاؤ اس کے آگے کا بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے برادران عزیز اچھا میں معذرت چاہتا ہوں کچھ ٹائم کا ڈفرنس ہو رہا ہے میری گھڑی میں اور اس گھڑی کے اندر کیا واقع ہیں ہمارے بعد دس منٹ ہیں بھی وقت ہمارے بعد دس منٹ کا اب یہاں پر میں تھوڑی سی بات آگے بڑھوں جب ہمارے بعد دس منٹ ہیں تو تھوڑے سم بات کو آگے بڑھیں کہ دیکھئے برادران عزیز کہ یوں پروردگار عالم نے تکاثر کو ہائلائٹ کیا ہے مگر فقط تکاثر ہی نہیں ہوتا اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو غافل کرتی ہیں یہاں پہ تو آپ کہہ لیجئے کہ میں بابل مثال مگر 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 اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں اور شہید متحری نے اپنی کتاب کے اندر اس کو بہت بہت الیکوینٹ لی اس کو بیان کیا ہے میں فقط ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ اس میں متضاد ہوتی ہیں پوزٹ ہوتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے ٹکر آ رہی ہوتی ہیں اور کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اٹسیلف غلط نہیں ہوتی ہیں اٹسیلف غلط نہیں ہوتی ہیں اس میں تو خالصتاں پرابلم پریاریٹیز کا ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا نا تکاثر بس نمبر گنے جاؤ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے قابل تعریف نہیں ہے کسی بھی طریقے سے ایڈمائرابل نہیں ہے جب تک اس کی بیس ہی نہ ہو مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو خود برا نہیں ہوتا ہے ماملہ مگر جب اس کو ہم کمپیر کرتے ہیں دوسری ایسی ویلیو سے جو کہ خود بھی صحیح ہے متوجہ ہیں ایسی ویلیو سے جو خود بھی صحیح ہے اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ویلیو کو کم امپورٹنس دی جائے دوسری ویلیو کو زیادہ امپورٹنس دی جائے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیلنس آوٹ ہو جاتا ہے بحلول کا نام آپ نے سنا ہے یقیناً سنا ہوگا بحلول تو بہت ہی معروف شخصیت کا نام ہے جنہوں نے بظاہر اپنا آپ کو ڈسگائز کیا ہوا تھا ایسے پاگل مجرون کے طور پر دیوانے کے طور پر اور واقعاً آل محمد کا دیوانہ تھا اسی لئے سب سے بڑا دانہ تھا اب یہ جو آل محمد کا دیوانہ ہے یہ بغداد کے اندر قبیز گلی کے اندر قبیز گلی کے اندر پاگل ہے سب کے سامنے شو آف تو یہی ہے as it appears کہ یہ پاگل ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاگل کو تو پھر بہت ساری معافی ہوتی ہے آپ کے ہاں بھی شاید کچھ بینفٹ زیادہ ہی ملتے ہوں گے اس کو تب یہ بحلول اب اسی زمانے کے اندر جنہید بغدادی یہ معمولی نام نہیں تصوف کے سلسلے کا بڑا نام ہے اور آپ کے درمیان اہلِ علم و فضل موجود ہیں جو ان باتوں کی باریکیوں سے اچھی طرح سے واقف ہیں اب یہ جنہید بغدادی ان کے شاگرد بھی ہیں ان کے شاگرد بھی ہیں اب آپ ذرا دیکھئے گا یہ جو غافل کرنے والا معاملہ ہیں اس کو ذرا دیکھئے گا اب جنہید بغدادی اپنے شاگرد شاگرد جب کسی کے ہو جائیں تو پھر اس کے لئے سیکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اب تو میرے شاگرد بھی ہو گئے ہیں جو خود مجھ سے سیکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو وہ مجھے علامہ بولنے والے ہیں تو پھر میں کسی اور کے سامنے جانوے تلمس تے کروں یہ کہا سان نہیں ہوتا ہے جنہید بغدادی بہتحال کچھ حوصلہ تھا اب ان کے شاگرد بھی آپ دیکھئے شاگرد جو ہے اب چمچہ گیری کئی لفظ آپ نے سنا ہو گا جنہید بغدادی کہہ رہے ہیں بہلول سے ملنا ہے کہا اس استاد آپ کو کیوں ملنا ہے کہا میں اس سے کچھ سیکھنا چاہتا کہا اس استاد آپ کیا سکھائے گا آگل آدمی ہے وہ کو کیا سکھائے گا کہا نہیں میں اس سے سیکھنا چاہتا ہوں میں اس سے کچھ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہا کہ ٹھیک ہے وہاں چلتے ہیں وہ جو ڈھونتے ہیں ایک گلی دوسرے گلی کہیں ملا کوئی باقا ہے تو کوئی انسٹوٹیشن تھوڑی کھول کے بیٹھے تھے بہلول وہ گلی کے در پہنچے کہ وہاں پچھا بہلول وہاں پر مہجود ہے ٹھیک ہے اے بہلول میں تم سے بہلول میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کہا میں نہیں سکھانا چاہتا ہوں تمام شروع میں نہیں سکھانا چاہتا ہوں وہ اپنی راہ میں چلے اور اس کے بعد ہی پیچھے 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 اے بہلول میں تم سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں کہ ٹھیک ہے لیٹ می ٹرائے میں دیکھتا ہوں کہ آئر یو اپ تو دیٹ لیول واقعاً تم اس میار پر ہو اپ تو دیڈیڈ لیول آپ کے اپٹیچوٹ ٹیسٹ انٹرنس ٹیسٹ لیٹ می چیک فرسٹ کہ واقعاً تم اس لیول کے اوپر ہو کہ تمہیں سکھایا جا سکے پری ریکوزٹ سارے موجود ہیں کہاں گاں بہلول پوچھئے کہاں پہلا سوال ہے جو تین سوال کیے میں سارے سوال آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا صرف ایک سوال پہلا سوال یا ایک سوال ان میں سے تین سوالوں میں سے ایک سوال کہ اے جنہائی دیئے بتاؤ کہ تمہیں کھانا کھانا آتا ہے do you know how to eat تمہیں معلوم ہے کھانا کیسے کھاتا ہے جنہا نکھا کہ آپ بکل آتا ہے کیوں نہیں آتا کھانا کھانا آتا ہے کھانا کھانا آتا ہے مجھے بلکل کھانا کھانا آتا ہے کہ کیسے کھاتے ہو کہ کھاتا ہوں اس طریقے سے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور اس کے بعد دسترخان پر آتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کر کھانا شروع کرتا ہوں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہوں چھوٹے چھوٹے نوالے لیتا ہوں چبا کے کھاتا ہوں دوسروں کی پلیٹس کی طرف نہیں دیکھتا کھانا ختم کرتا ہوں اللہ کا شکر عطا کرتا ہوں ہاتھ دھوتا ہوں بس یہ ہے میرا کھانا کھانے کا طریقہ بیلول نے کہا دوں گا دو کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے اچھا آپ پلیز کانسنٹریٹ کریں میرے جو نوجوان دوست یہاں پر ہیں کیا یہ غلط بتایا جنید نے is it wrong آپ اس کو دیکھئے رسالہ عملیاتوزل مسائل جو مراجین کا آپ دیکھئے آپ کو اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں مل جائیں گے تقریبا more or less جہاں پر آداب بیان کیے گئے ہیں یہی تو ہے پھر کھانا کھانے سے بہلے ہاتھ دو غلط ہے کیا کھانے سے بہلے بسم اللہ کا وہ غلط ہے کیا چھوڑے چھوڑے نوالے ہونے چاہیے چبا کے کھانا چاہیے دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کیا یہ سب غلط ہے کھانے کے بعد اللہ کا شکر کے غلط ہے ہاتھ دھونا چاہیے کھانے کے بعد کیا غلط ہے سب کا سب صحیح ہے جنید یہ سب کا سب بتا رہے ہیں اور بہلے ہول کہہ رہے ہیں تم کو تو کھانا کھانا بھی نہیں آتا ہے یہ کیا ہے یہ کیا چیز ہے اچھا اب وہ شاگر وہ دیکھ سے زیادہ چمتہ گرم ہوتا ہے اس طرح ہم آپ کو کہہ بھی رہتے ہیں کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا اندر اتنا حفظ لگا ہے اس نے کہا کہ نہیں میں جاؤں گا وہ تین سوال مکمل ہوئے اس کے بعد واپس گئے بہلول کے پاس جنید اور کہنے لگے یہاں بہلول مجھے کھانا کھانا بھی نہیں آتا تم نے کہا نہیں آتا مجھے کھانا کھانا بھی نہیں آتا تم سکھاؤ کیسے کھاتے ہیں اب بہلول کا جواب سنیے گا بہلول کا جواب سنیے گا بہلول کہتے ہیں کہ جو تم نے بیان کیا اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے غلط نہیں ہے پہلے تو بیلول نے کہا کہ پہلے تمہارا دعوی یہ تھا کہ تم کو آتا ہے اس کے میں تم کو بتایا نہیں اب جب تم نے یہ کہا کہ تم کو نہیں آتا ہے تو سنو جب تم کو نہیں آتا ہے تو اب اس کے بعد تم سنو پہلی چیز ہے کہ تم نے جو اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے وہ غلط نہیں ہے مگر وہ سب سیکنڈی چیزیں ہیں وہ سب بات کی چیزیں ہیں کہ تم نے ہاتھ دھویا کہ نہیں دھویا بسم اللہ بولا کہ نہیں بولا چھوٹے نئے والے لے کہ بڑے نئے والے لے چبا کے کھایا کہ پورا پورا نگل لیا وہ سب بات کی باتیں ہیں تم نے بات میں ہاتھ دھویا کہ ٹیشوز اصاف کر لیا it's up to you وہ ہے اچھا ہے جو تم ہاتھ دو مگر وہ سب بات کی باتیں ہیں پہلے مسئلہ یہ ہے کہ جو تم کھا رہے ہو وہ حلال ہے یا حرام ان سارے آداب کے ساتھ ان سارے ایٹیکیٹس کے ساتھ جو تم کھا رہے ہو وہ حرام ہے اور اس کے بعد تم کہو کہ مثال کے طور پر میں سامنے پورک پڑا ہوا ہے میں ہاتھ دھو کر آیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد میں شیدی آج سے کھا رہا ہوں اس نجس جانور کا گوشت اور اس کے بعد میں چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے نعوذ باللہ منزالک جو تو بولتے بھی اُلٹی ہونے لگتی ہے مثلا کیا بولنے سے چھوٹے چھوٹے نوالے لیے چبا چبا کے کھا رہا ہوں یہ کیا ہوا اب آپ گوھر فرمائیے حجات الاسلام والمسلمین مولانا صادق حسن صاحب قبلہ بڑی عظیم شخصیت بڑی خدمت انہوں نے کی اور ابھی میں ما شاء اللہ کر رہے ہیں خدا ان کا سایہ سلامت رکھے کراچی تشریف لائے ماہ مبارک رمضان کے اندر اور محفل مرتضیٰ کے اندر ان کے لیکچرز تھے اس پر انہوں نے ایک تقریر کی اس کے اندر انہوں نے یہ شاید فرمایا کہ اب رمضان کے مہینے میں یہ غفتگو ہو رہی ہے میرے پاس ایک مومن آیا اس نے کہا کہ مولانا میں تو اس وقت تک افطار بھی نہیں کرتا جب تک افطار کے سامان میں میرے سامنے شراب موجود نہ ہو اب آپ مجھے بتائیے اچھا شراب افطار سے پہلے نہیں روزے کے ٹائم پر نہیں پیتا افطار کے ٹائم پر پیتا ہوں ایسے پیتا ہوں ایسے نہیں پیتا باقی تو دعا پڑھتا ہوں اللہم لکسمتو والا رزقے کا افطار تو والای کا توقع تو اللہم این ایپر وردگار تیرے لئے میں نے یہ روزہ رکھا تیرے رزق سے یہ شراب تیرا رزق اس رزق سے میں نے افطار کیا والای کا توقع تو تجھے پہ توقع ہے بعد میں بھی تجھے دینے والا ہے اب آپ اس کو کیا کہیں گے یعنی کہے گے بہت اچھا کام کیا کہ تم نے کم سے کم یہ دعا تو پڑھی وہ دعا بہت اچھی ہے دعا خراب نہیں ہے مجھے تو تم اسی میں لگے ہوئے ہو کہ تم نے دعا پڑھی بس اب اس کے بعد تم نے دعا پڑھنے کے بعد کیا 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 تم نے کیا اس کو نہیں دیکھو گئے فقط دعا پڑھنے پر انسان لگاوا ہے مجھے میں نے تو دعا پڑھی اب اس کے بعد مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیے کہ اس پورے احتمام کے ساتھ اگر کوئی کسی دوسرے کا مال ہڑپ کر کے لیا ہے غصب کر کے لیا ہے وہ جاتیم کا مال ہو کسی کا مال ہو کاروبار میں فراڈ کیا بزنس کے اندر چیٹنگ کی سب کچھ کیا اب اس کے بعد جب دسترخان بکھے گا تو میں بسم اللہ کے بغیر تو کیسے خانہ کھا سکتا ہوں آپ مجھے بتائیے کہ اس ایٹیکیٹ ان ایٹیکیٹ کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے اس کی کیا اہمیت رہ جاتی ہے کیا کوئی امپورٹنس اس کی رہ جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ایک جملہ سن لیجیے اگر سے میں اس پر کم ہی بولا کرتا ہوں اگر پھر بھی سن لیجیے کہ جہاں دوسرے کسی کا مال اتن آداب کے ساتھ کھائے تو کوئی سواب نہیں ملے گا وہیں پر حق زہرہ اگر کوئی خمز کھا کر اپنے دسترخان بے پورے آداب کے ساتھ کہ ہم نے تو ما شاء اللہ پورے آداب کی رہایت کی ہے اور اس کے بعد پر کھانا کھایا ہے آپ مجھے بتائیے اس کی کیا اہمیت رہ جائے گی کوئی اہمیت نہیں رہے گی بس برادرانے عزیز بس 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 میں آپ سے ارش کروں وقت تقریباً مکمل ہو گیا اور مسائف کے چند جملے میں آپ کے سامنے ارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تفصیل تسلیہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے یزید نے بھی آل محمد کو بعد میں آزاد کر دیا اور آج تک یزید کے طرفدار اسی کو ذریعہ بنا کر یزید کا مقدمہ لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھئے بہرحال آل محمد کو رہا تو کر دیا کیا فائدہ اس رہا کرنے کا جب خود اس کی سلطنت اس کی مخالف ہو گئے جب لوگ اس کے مخالف ہو گئے جب اس بچی کے بین اتنے بڑھ گئے کہ لوگوں نے آ کر سوال کرنا شروع کیا کہ اس بچی کا قصور کیا ہے حسین کا قصور کیا تھا کس لیے اسے قتل کر دیا گیا فرزند رسول کو کیوں شہید کر دیا گیا اللہ کی حجت کو کیوں قتل کر دیا گیا آپ ذرا غور فرمائیے اب اس کے بعد اگر کوئی اسی طریقے سے اپنے دل کو بہلاتا رہے کہ بہرحال یزید نے رہا تو کر رہا یزید نے رہا کیا تو کون سا کام کیا کہ یہ وہی یزید نہیں تھا جو دربار کے اندر حسین کے دندان مبارک کے اوپر چھڑی مار رہا تھا کہ یہ وہی یزید نہیں تھا جس نے حسین کے سر کو انہوں کے نیزہ پر بلند کرنے کا حکم دیا تھا کیا وہ یہی یزید نہیں ہے جس نے دروازے کے اوپر سر حسین کو کئی دنوں تک لٹکایا تھا کیا یہ وہی یزید نہیں ہے جس نے سر حسین کے اوپر اپنے جام کی بچی بھی شراب ڈالی تھی وہ بچی جس کا آج ہم ماتن کرنے کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں وہ اپنے بابا کو بہت یاد کیا کرتی تھی زندان شام کے اندر بھی اپنے بابا کو بہت یاد کیا کرتی تھی یہ بہت یاد کیا کرتی تھی اور کیا اس کا انداز تھا اچانک ایک رات وہ رات جس میں بی بی کی شہادت ہوئی ہے آپ علماء کرام سے سنتے ہیں واقعاً وجیب رات تھی یہ جب سکینہ اچانک خواب میں اپنے بابا کے سر کو دیکھتی ہے اور کیا دیکھتی ہے کہ جو سن دیکھا تھا اپنے آنکھوں سے وہی بچی کو اپنے خواب میں نظر آیا کہ میرے بابا کا سر یزید کے سامنے ہے اور وہ چھڑی مار رہا ہے دندان کے اوپر چھڑی مار رہا ہے لبوں پر چھڑی مار رہا ہے اچانک بیدار ہو کر کہتی ہے آئی نہ والدی آئی نہ خور رہ تو آئی نہیں میرا بابا کہاں ہے میری آنکھوں کے تھندک کہاں ہے میں نے ابھی اپنے بابا کے سر کو یزید کے سامنے دیکھا وہ چھڑی کے ذریعے میرے بابا داتوں کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا مجھے میرے بابا کا سر لا دو مجھے میرے بابا کا سر لا دو اب یہ بی بیاں سن رہی ہیں بی بیاں سن رہی ہیں جناب زینب سکینہ کو اپنے آگوش میں لے کر بہلانے کی کوشش کرتی ہیں تسلی دینے کی کوشش کرتی ہیں سلانے کی کوشش کرتی ہیں کہا کہ نہیں بس مجھے میرے بابا کا سر چاہیے مجھے میرے بابا کا سر چاہیے اب یہ بچی اس کو کیا بیان کیا جائے محل زیادہ دور تو نہیں ہے یزید تک یہ آواز جاتی ہے اور آج بڑی مشکل سے جب یزید سویا ہے تو اس نے پھر جھاکر بیدار ہو کر کہا کہ کیا ہوا آج یہ سونے کے بعد پھر کیوں جھاک گئی اور یہ کیوں آج بہن کر رہی ہے غلاموں جاؤ اور جا کر اسے خاموش کراؤ اور غلام کہتے ہیں کہ یزید اے بادشاہ کوئی اور حکم دے یہ حکم مت دے اس بچے کو خاموش کرائیں تو کیسے کرائیں کوئی رحم نہیں ہے ان غلاموں کے دل میں یزید کے غلام ہیں کہ کیسے اس بچے کو خاموش کرائیں اگر تازیانہ لگاتے ہیں یہ اپنے چچا عباس کو پکارتی ہے اگر تماشے لگائیں یہ اپنے بابا کو بلاتی ہے اگر جھڑکیاں دیں تو یہ اپنے بھائی علی اکبر کو پکارتی ہے اسے خاموش کیا جائے تو کیسے کیا جائے کیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے بابا کا سر دیکھ کر خاموش ہو جائے لے جاؤ اس کے بابا کے سر کو زندان میں لے جاؤ اب یہ زندان میں سر حسین آ رہا ہے کس طریقے سے کہ ایک تشت کے اندر ایک پلیٹر کے اندر حسین مظلوم کا سر ہے اس کے اوپر ایک رومال ایک کپڑا رکھا ہوا ہے اور اب جب یہ سر حسین اس انداز سے زندان کے اندر آ رہا تھا باقاعدہ سید سجاد کو کہا گیا کہ یہ سر حسین ہے اب سر حسین کو لے کر سید سجاد سکینہ کے پاس آتے ہیں سکینہ کیا دیکھ رہی ہے کہ ایک پلیٹ ہے جس کے اوپر کپڑا رکھا ہوا ہے سمجھی کہ شاید مجھے بہلانے کے لئے کھانا آیا ہے سکینہ کہتی میں نے کھانا نہیں مانگا میں نے اپنے بابا کا سر مانگا ہے مجھے اپنے بابا کا سر چاہیے ویبیاں اور آنسوب آنے لگیں اور پھر یہ کہا اے سکینہ یہ تیرے بابا کا سر ہے یہ کھانا نہیں ہے اور اب اس کے بعد کیفیت کیا ہے کپڑا ہٹایا گیا اور سر حسین اس تش کے اندر سکینہ کو نظر آیا بچی جھکتی ہے اور جھک کر حسین کے لبوں کا بوسہ لیتی ہے آج یہ تاریخ بلکل پلٹ گئی جب حسین زندہ تھے تو کیفیت کیا تھی حسین تشریف لیا کرتے تھے بچی کے ہونٹوں پر جھک کر بوسہ دیا کرتے تھے مگر آج سکینہ کو جھک کر حسین کے لبوں کا بوسہ لینا پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد سکینہ نے اپنے بین شروع کیے اے بابا منزل لزی خزبگہ بے دمائے اے بابا کس نے آپ کی داڑی کو آپ کے خون سے رنگین کیا منزل لزی قطا وریدک اے بابا کس نے آپ کے گلے پر خنجر چلایا اے بابا کاش میں آپ کی جگہ خنجر کے نیچے زبا ہو جاتے اور آپ کا سر نوکے نیزہ پر اس طرح سے بلند کر کے دیار پر دیار نہ بھینایا جاتا اے بابا رجال ہونا قتل ہو اطفال ہونا زبے ہو نساء ہونا زبے زلیب ہو وعدولہ آزانی بابا ہمارے مرد تو مارے گئے ہمارے بچوں کو تو زبا کر دیا گیا اور بابا ہمارے غم بڑے تبھی لوگ ہے بابا یہ بتائیے کہ یہ بی بیاں کہا جائے کہ جن کی چادرے تک چھن گئے اے بابا بتائیے اب یہ بی بی بین کر رہی ہے اور اچانک سر حسین سے آواز آتی ہے یا بُنیہ الہیہ الہیہ یا بُنیہ الہیہ الہیہ اے میری سکینہ میرے پاس آجا میرے پاس آجا حلوم میں نہ لکے بالانتظار اے بیٹی سکینہ میں جرہ انتظار کر رہا ہوں سکینہ کے بین تھمے زینب آگے بڑی یا ایک روایت کے مطابق سید سجاد سے کہا اے بیٹا سجاد جرہا آگے بڑھ کر دیکھ تو صحیح کہ تیری بہن کے ساتھ کیا ہو گیا اب تک بہن کر رہی تھی خاموش کیوں ہو گئی اب جب سجاد آگے بڑھ کر سہرکینہ کی نصف پر ہاتھ رکھتے ہیں بے اختیار کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ ماتا میں حسین موتنے لوری سنائی سنتے سنتے سو گئی ایک بچی قید کی تاریکیوں میں کھو گئی ایک بچی ہاتھ رکھ ساروں پہ رکھے کہہ رہی ہے اے چچا لوٹ آو گھر کو جلدی لوٹ آو گھر کو جلدی شام اب تو ہو گئی ایک بچی کان سے بہ کر لہو گرتا رہ دا من پہ جو ظلم کے وہ داغ اپنے ظلم کے وہ داغ اپنے آنسوں سے دو گئی ایک بچی لوریا دیتی تھی ازگر کو تصور میں وہی ہاں وہی بالی سکینہ ہاں وہی بالی سکینہ قید ہو کر جو گئی ایک بچی جس طرح کھالی براغر فاطمہ کا ہو گیا گودبانوں کی بکھالی گودبانوں کی بکھالی اس طرح سے ہو گئی ایک بچی قید کی تاریکیوں میں کھو گئی ایک بچی قید کی تاریکیوں میں کھو گئی یا حسین یا حسین یا حسین ہائے سکینہ لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پیئیں گے جب تک تجھے پانی نہیں مل جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا شہ سے کہا عباس نے در ہے مجھے آقا دریہ پہ کہیں رو تھی نہ آ جائے سکینہ آئے سکینہ مارا گیا دریہ پہ جو سککہ آئے سکینہ رگ رگ سے صدا آتی رہی ہائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ مجبور ہوں بازو بھی نہیں تم بھی تو بتاؤ مجبور ہوں بازو بھی نہیں تم بھی تو بتاؤ کس طرح سے امو تمہیں پہلا آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ زینب نے کہا شہرِ علم پیٹ کے سر کو زینب نے کہا شہرِ علم پیٹ کے سر کو ماتم کرو مارا گیا سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پییں گے لاشے سے صدا آتی تھی ہم بھی نہ پییں گے جب تک تجھے پانی نہیں مل جائے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ آئے سکینہ یا حسین یا حسین یا حسین زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جالہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے نیند آتی نہیں بچوں کو جب تک نہ ہو مادر ساتھ سے کہ نہ مادر ہے نہ بابا نہ چچا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جالہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ میں کسے بالے سکینہ نے پکارا زندہ میں کسے بالے سکینہ نے پکارا اکلا شاہ سر قلبوں بھلا اٹھنے لگا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جالہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے عباس چچا آئیں گے گھر لے کے چلیں گے عباس چچا آئیں گے گھر لے کے چلیں گے اب ضرمِ عزیدی کا مڑو ٹوٹ رہا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جالہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے خاموچ ہو تم کیوں نہیں بابا کو بلاتے خاموچ ہو تم کیوں نہیں بابا کو بلاتے تارے دے زندہ میں یہ سینہ پی صدا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جالہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے میں بالی سکینہ کا ازادار ہوں رہا میں بالی سکینہ کا ازادار ہوں رہا ازادار ہوں رہا ہے کیا قبر کا منظر ہے وہ جالہ نہ ہوا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے زندہ ہے سکینہ ہے اندھیرا ہے جفا ہے ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی بے گورو کفن بھائی ہم شیر سفر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں حق فاطمہ زہرہ کا غزب جس نے کیا ہے حق فاطمہ زہرہ کا غزب جس نے کیا ہے اے وہ دوست بلا کیا ہے وہ دوست بلا کیا ہے پیمبر کی نظر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں چھے ماہ کے بچے کو بینے زے پہ چڑھایا کیا چھو رہا ہے کیا چھو رہا ہے امت نے کیا چھو رہا ہے امت نے میرے بھائی کے گھر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں خاموش چلی جاؤں بلا شام میں کیسے خاموش چلی جاؤں بلا شام میں کیسے اے شابیر کلا شاہ ہے شابیر کلا شاہ ہے میری راہ گزر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں بہتے ہیں غمیشہ میں وہ آسو کہاں ہے بہتے ہیں غمیشہ میں جو آسو وہ کہاں ہے محشر میں ملیں گے وہ محشر میں ملیں گے وہ تمہیں لا لوگ ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں میں بے گوروں کفن بھائی بے گوروں کفن بھائی ہی ہم شیر سفر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ملتی ہی نہیں کوئی مثال ایسی دہر میں ایسی یا حسین یا حسین ہائے ہائے زینب ہائے زینب ہائے ہائے شام ہائے ہائے زینب يا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات السلام عليک يا رسول اللہ السلام عليک يا امیر المؤمنین السلام عليک يا فاتمہ الزہرہ سیدہ النساء العالمین السلام عليک يا حسن المجتبہ السلام عليک يا ابا عبداللہ الحسین وعلى أرواح التي حلت بفنائك عليكم منی جميعا سلام اللہ عبادم ما بكیت وبكی الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد منی لذیارتكم السلام على الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسین وعلى أسحاب الحسین خصوصا ابو الفرز الاباس واختك زينب وأمك الثوم وبنتك سكينة جميعا